شاند کو کتوں کے بھونکنے سے کیا خوف دنکے کی وجہ سے پانی اپنی صفائی نہیں چھوڑتا نیک لوگ دوسروں کی بدمزاجی کی وجہ سے اپنی نیکی نہیں چھوڑتے جو شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے خواب بادشاہ ہو نظر کا بھکاری ہے مردے پر جب دنیا اور اقبا کی حقیقت کھل جاتی ہے تو وہ مرنے پر افسوس نہیں کرتا اپنے اچھے عامال کی کمی پر افسوس کرتا ہے اگر تو اب تک آخرت کی تیاری نہیں کر سکا تو اب کر لے مرد بن کر دنیا سے جا داڑھی اور عزو تناسل پر مردانگی کا اطلاق نہیں ہوتا ورنہ گدھا سب سے بڑا مرد ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنا راست چھپایا وہ جلد مراد کو پہنچا دانا زمین میں چھپتا ہے تو درخت بنتا ہے جو موت سے ڈرتا ہے وہ دراصل اپنے آپ ہی سے ڈرتا ہے اگر انسان خود بھیانک ہے تو اس کی موت بھی بھیانک نظر آئے گی موت کی اچھائی یا برائی خود انسان کی اندرونی اچھائی برائی کی طرح ہے صحیح دوست تو اللہ ہے اور دنیا میں دوست وہ ہے جو اللہ والا ہے پہچاننے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہوتی زمین کی آنکھیں نہیں ہیں پھر بھی وہ پہچانتی ہے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا اور ان کے لیے خوشک ہو گئی اور وہ دریا عبور کر گئے قارون کو پہچان کر اپنے ہی اندر دھسا لیا حضرت نو علیہ السلام کی نجات کے لیے پانی کو نگل گئی جس طرح کتہ اپنے زخم کا خود علاج کرتا ہے اسی طرح عاشق اپنے عشق میں کسی دوسرے کا سہارا نہیں جھونتا اس کا نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے اور نہ کوئی محرم راز جو لوگ صرف عورت اور خرد و نوشی کے شوقین ہو ان کو اللہ تعالی کی کارگیری میں غور کرنے کی توفیق کہاں ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹس بکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے شکریہ موسیقی موسیقی